میں وڈیو کو سٹارٹنگ میں کے بات کرنا چاہوں گا ہے میں نے وڈیو رکاوڈ کر لی پہلی ساری بات میں مجھے یہ بات یاد آئی میں نے بولا یہ چلو یہ疑 ہو یہ ال rewind سے رکاوڈ کرتا ہوں وڈیو کو سٹارٹنگ میں یہ پوائنٹ رکھتا ہوں ایک بندہ مثال کا طور پر پاکستان میں دس لاکھ روپے مثال کا طور پر سعودی ایبیہ سے دس لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے اور وہ بولتا ہے جی میں اپنے اکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے میں نے سیف کر لی ایک بندہ دس لاکھ کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے ریال کی جتنی بھی بنتی ہے آپ بھی کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی کا جو ریٹ ہے 75 پہ 50 پیسے پلس میں یا آنے والے وقت میں سکتا ہے اسی پر چل جے اچھا جی اس حساب سے وہ سعودی ایبیہ میں ہی ریال سیف کر لیتا ہے کیوں بھائی سیف کر لیتا ہے دیکھیں آپ لیگل ہیں آپ سعودی ایبیہ میں کمارے ہیں آپ لیگل ہیں آپ جتنی مردی ریال سیف کر رہے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ باہر مارکیٹ سے ریال ڈالر لے کر اپنے پاس رکھے گا وہ اللیگل ہے سعودی ایبیہ میں کمانے والا بندہ اللیگل نہیں ہے وہ جتنے مرضی اپنے پاس رکھ لے ہاں آپ ازافی کماتے ہیں آپ اپنے پاس اس دس لاکھ کے حساب سے ریال سیف کر لیں گے سعودی ایبیہ میں چلو میں یہاں پر کسی بزنس میں لگا دوں گا سعودی ایبیہ میں یہاں بات میں آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے جب ریٹ اپ ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے ہوا تھا اوپن مارکیٹ ایٹی فائیف پر گئی تھی اور اسی روپے پلس میں بھائی میں ایک کومیٹ گیا تھا جو کہ آنے والے وقت میں پھیل ہو سکتا ہے اچھا جی اس ٹیم اگر آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے تو بھیج دوں تو بھائی آپ خودی اندازہ کر لیں وہ جو دس لاکھ آپ نے پاکستان میں رکھا ہوا تھا وہ فائدے میں رہ گیا یا دس لاکھ کے جو آپ نے ریال رکھے ہوئے تھے وہ تو بارہ لاکھ بن گیا اور پاکستان میں جو آپ نے دس لاکھ میں رکھا ہوا تھا وہ ایک لاکھ مزید کم ہو گیا ابھی آپ بولیں کہ کم کیسے ہو گیا روپے کی ویلیو کم ریال کی ویلیو زیادہ ہو گئی اسی لیے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ریال کا بھی بتاتے ہیں ریال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ابھی بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے ساتھ لے کر آنے چاہیے آنے والے وقت میں کیا فائدہ ہوگا سب کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اچھا میں چیز بڑے گوھر گوھر سے یار آپ نے بھی کبھی ٹک ٹک کے اوپر ہر بندہ ہی ٹک ٹک ویسے ٹک ٹک کا پھڑا جار رہا ہے یہ بھی سعودی ریبے کے ساتھ میں اس کے مطالق بھی کالک ویڈیو شیئر کر دوں گا تمام بھائی یار مسئلہ تو بن جائے گا سعودی ریبے میں بیٹھے ہوئے میرے میں بتا ہوں ہزاروں کے حساب سے احسے پردیسی بھائی ہیں جو ٹک ٹک بناتے ہیں اور ٹک ٹک کے اوپر ماشاءاللہ اچھے گھر سے فیمس ہیں میں سے میں نہیں بنا تھا میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے چند ویڈیو لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر شاید کچھ بھائیوں نے دیکھی 1516000 میرا کھیال ہے فالورز بھی ہو گئے تھے لازٹ ٹائم آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد ویڈیو نہیں اپلوڈ کی بہرحال جی اچھا میں ٹک ٹک کے اوپر یہ ویڈیو کیا دیکھ رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا جی کہ یہ ہاتھ یہ یار یہاں پر آپ کو میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں آپ نے ایسے کوئی ویڈیو دکھی ہوگی وہ ہاتھ کی لکیروں کے مطلق بتاتے رہتے ہیں یہ لکیر اس طرف جا رہی ہو تو یہ ہوتا ہے یہ بات کیوں کر رہا تھا میں سٹارٹنگ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ یار ان کی باتوں کے اوپر مت جائیں یہ جب بتاتے ہیں بندہ اپنا ہاتھ دیکھنے لگ جاتا ہے جائے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن دولت کی جو لکیر ہے یہ دولت وہ کماتا آدمی اسی ہاتھ سے ہی ہے چلتا برین ہے دماغ چلتا کماتا اسی ہاتھ سے ہے جیسے کہ سنفرا والے بھائی بھی جو رنگ والا کام کرتا ہے سنفرا لگاتے ہیں ایسے 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 وہ میں نے بھی لگایا ہوئے دو تین دن میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا تو وہ ہاتھوں کی کمائی ہے ہاں برین چلتے ہیں لیکن کمائی تو ان ہی ہاتھوں کی ہے لکیریں جس طرف بھی جا رہی ہیں یہ تو ہر بندے کے مختلف ہیں برحال جی ریال ایڈک اور ریال ایڈک کے مطلق بات کر لیتے ہیں ابھی ورنہ یہ بیعث مبیعث کسی اور طرف ہی چلتی رہے گی اور ریال میں آپ کو آج کا جو ریٹ ہے جی وہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کے ویڈیو میں ابھی اس ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ بھائی ہمیں ابھی بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا ممکن آنے والے کتنے دنوں تک بھیجنے چاہیے یہ چیز کی اوپل میں نظر ہونی چاہیے نا کیسا نہ ہو کہ بھائی ابھی ریٹ اوپل مارکٹ میں 77 روپے کے قریب ہے پاکستان میں اور بینکوں میں بھی تقریباً 75 ہو چکا ہے جو کہ 73 سے شروع ہوا ویسے تو اگر کچھ بھائی جو سعودی ایویسے یا کسی کو جیز کیش بھیجواتے تھے وہ اکثر وہاں پر دکانوں والے بھیج دیتے ہیں وہ تو 70 روپے یا 70 روپے 50 پیسے ریڈ لگا رہے تھے جی 73 روپے تو ہاں بینکوں میں 73 روپے کچھ پیسے ہو گیا تھا اور پھر ابھی ساڑھے پی 70 پر چلا گیا بینکوں میں بھی تو بہرحال آنے والے کتنے دنوں تک بھیجنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ابھی اوپن مارکٹ میں 77 ہے جی چلو جی آنے والے 2-4-5 ساتھ دن کے بعد یہ اسی پر چلا جائے اور بینکوں میں بھی ریٹ 78 اسی پر چلا جائے اور ہم ویٹ کرتے رہیں کہ بھی یہ 90 ہو جائے 85 ہو جائے 87 ہو جائے اور پھر یہ گر جائے ایک دم سے اور پھر وہی کہ وہی اگر کچھ بھائیوں نے جو رکھے ہوئے ہیں چلو جاریٹ اچھا ہو جائے ہم پاکستان ٹرانسپر کر دیں یا پاکستان ساتھ لے کر چلے جائیں تو اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں اچھا میں ایک کمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں بولتا ہوں ورس اپ نمبر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگئے ورس اپ کے اوپر بھی بیشمار بھائی رابطہ کرتے ہیں یار مجھے اپنے مشورہ دیں مجھے بتائیں بھائی آپ زاری سی بات ہے پردیسی بھائی یار بھائی دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیسا ہوگا ہاں میں جو میرے پاس انفرمیشن ہوگی آپ کو دوں گا جو آپ کے پاس ہے وہ بھائی مجھے دیں یار یہ بھائی کا جو کمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو پڑھ کر سنانے کا صرف میرا مقصد کیا ہوگا سن لیں ہاں دو نمبر سے ریٹ اپ اوپر جانا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جو کہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں یہ ریٹ مزید اکاسی بیاسی روپے اب بھائی تیرے موہ میں گھی شکر میں بولوں گا اکاسی بیاسی پر میکسیم جائے گا اور پھر یہ نیچے آ سکتا ہے تیہتر چوہتر روپے زیادہ رسک نہیں لینا چاہیے یہ کچھ لکھا ہوا ہے اچھا جی میں بولتا ہوں کاسی بیاسی پر چلے جائے اس سے اچھا کیا ہے پڑھتے اسیوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں دیکھیں ایک بندے کے پاس مثال کا طور پر پانچ ہزار ریال پڑھا ہوا ہے آج سے اگر وہ دس دن پہلے بھیجتا تو ریٹ کیا لگنا تھا تیہتر تو ابھی وہ پانچ ہزار ریال اگر مثال کا طور پر ریٹ چلا جاتا ہے بیاسی پر اگر وہی پانچ ہزار ریال وہ بھیجے گا بیاسی پر تو پھر کیا ریٹ لگے گا آپ خودی کلکولیٹ کر کر دیکھ لیں پر ریال کے پیچھے بھائی تقریباً نو دس سو روپے کا فائدہ اور اس سے آپ خودی ابھی کلکولیٹ آپ کے پاس ہے آپ خودی اندازہ کر لیں کہ تقریباً پچاس ہزار بن جائے گا یا اس سے بھی پلس میں بن سکتے ہیں جو فائدہ مل جائے گا میں بولتا ہوں اگر کسی پردیشی بھائی کو اتنا فائدہ مل جائے یار آنے یعنی پندرہ بیچ دنی ہے ایک مہینے کے اندرہ تو اور کیا چاہیے بھائی پاکستان میں اگر دو ہزار بھی ہے نا تو اس کی ویلیو ہے اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر دو ہزار روپے اس کے پاس اضاف ہی آ جاتے ہیں تو بھائی اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے ہاں پردیشی بھائی ہے نا وہ اکسر اکاؤنٹ نہیں کر کے دیکھتے ہیں اے کتنے منہیں پاکستان میں تین ہزار اوہ کتنے بنتے ہیں یہاں پر ایار چالیس ریال بنتے ہیں ایار ہمارے تیس چالیس بنتے ہیں پاکستانیوں گری پاکستانیوں کے بھائی ایک ایک دس دس روپے کے حساب سے حساب ہوتے ہیں تو بہرحال جی ریال کے مطلق یہ ہے جی کہ آنے والے آئی ایم ایف کے ساتھ آج بھی کچھ مذاکرہ چلے اور آئی ایم ایف نے کچھ معاہدوں کے اوپر یہ بولا ہے جی کچھ ادانوں کے مطلق کہ ان کے جو ٹیکس ہیں نا ان کو مزید اپڈیٹ کیا جائے یعنی کہ ان کی جو ٹیکس کی شرح ہے نا ان کو اس کو مزید بڑھایا جائے وہ آپ نے حدف پورا نہیں کیا ہے اور دو دن کا ٹائم مزید لی جا گیا ہے دو دن کے بعد دیکھتے ہیں جی مزید آگے کتنا ٹائم لی جاتا ہے یا کیا معاملات چلتے ہیں اس کے بعد بھائی بات سیدھی اور سمپل یہ ہے جی جب تک ڈالر کو لگام نہیں ڈلے گی نا پاکستان میں تو اس ٹائم تک ریال بھی نیچے نہیں آئے گا ریال بھی روز بروز بڑھتا جائے گا اور ڈالر آپ کو بتا ہے دو سو ستاسی روپے پلس میں بھائی جا چکا ہے ہاں آنے والے وقت میں ڈالر بھائی تھری انڈر کراس کرتا ہے تین سو کا فگر کراس کرتا ہے تو کنفرم بات ہے بھائی ریال اسی روپے پلس میں کراس کرے گا ٹھیک ہے جی اور اوپن مارکیٹ میں ہو سکتا ہے چلاتی پچاسی پر چلائے جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے ایک دفعہ تو تمام پردیسی بھائی جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو آپ اس چکر میں ہیں کہ بھائی میں ریٹ بھڑ جائے گا پھر ہی بھیجوں گا تو دیکھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیوں بھائی دیکھیں پیچھے بیٹھی فیملی مجھ سے بھوجیں اکثر میسے جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا تو دیکھیں اگر آپ فیملی کو خرچہ مرچہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ کے پاس اضافی ہیں الحمدللہ آپ کماتے زیادہ ہیں تو اپنے پاس سیف رکھتے ہیں وہاں پر وہ آپ کی مرضی ہے رکھیں اچھی بات ہے میں بولتا ہوں روپے کی نسبت اگر آپ ریال کماتے ہیں زیادہ ہی سی بات ہم ریال کماتے ہیں تو بھائی اگر آپ روپے کی نسبت ریال سیف رکھیں گے اپنے پاس تو بیسٹ ہے ریال سیف رکھیں اور جب ریٹ اچھا ہو جائے اس ٹیم پھیج دیں وہ بیسٹ ہے ہاں اگر کوئی بندہ میرے جیسا دو چار پانچ ہزار ریال بھائی دبا کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے جی کہ بھائی میں تو اس ٹیم نکالوں گا چاہے پیچھے سے فیملی ایک لاکھ کسی سے کرز لے کر کھا لے میں تو اس ٹیم بھیجوں گا جب تک ریٹ ہائی ہوگا تو ایسا مت کریں یار فیملی کے ساتھ ظلم مت کریں ریال بھیج دیں ریٹ ابھی بھی کم نہیں ہے ہاں اتنے بھیج دیں چلو جتنا ان کا خرچہ ہے باقی آنے والے وقت میں بھائی اس میں اچھا خاصہ اضافہ دیکھنے کو میرے حساب سے ملے گا ہمیں اور پردیسی بھائیوں کو اس چیز کے اوپر اچھا خاصہ فائدہ بھی ملے گا